بی ڈی اے جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے ارالات میں یہاں پر جو ہم لوگوں کے عرطال وغیرہ چل رہے تھے تالہ بندی تھا اس میں آپ لوگوں نے ہمیں بہترین کوریج دیا اور ہماری آواز وخام بالا تک پہنچانے میں مدد کی ہے جیسے کہ آپ ساتھیوں کو علم میں ہے کہ بی ڈی اے کے کنٹریکٹ اور پروجیکٹ ملازمین کی مستقلی کے لئے بی ڈی اے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے فلیٹ فارم سے پچھلے دس سالوں سے مسلسل جو دے جو دے ہو رہی ہے اور اس کے یہ جو ہم لوگوں کے صوبائی کابینہ میں پچھلے صوبائی کابینہ میں وزیرالہ خدوس بزنجو کے دور میں ہم لوگوں کو کنٹریکٹ اور پروجیکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کی سمبری بھی اوچ کی تھی کابینہ میں اس کے لئے پھر ہم لوگوں نے پریس کلب کوئیٹا کے سامنے اتجاجی علاماتی بوکارتال، کیمپ، صوبائی اسمبلی کے سامنے مظاہرے، پریس کلب کے سامنے اتجاجی مظاہرے، پریس کامپرینس، ایڈ اپیس کی تھالہ بندی اور اس زمن میں مختلف عدوار میں وزیرالہ بلچستان سے ملقات ہے، چیف سیکرٹری سے ملقات ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور بیروکریسی کی تمام ذمہ دارہوں سے اس بارے میں کھئی بار میٹنگ ہوئے لیکن نتیجہ زیرو رہا، لہٰذا اب تنگ آمد بجنگ آمد چونکہ ہم نے ار اپشن استعمال کرنے کے بعد بیڈیا جوائنٹ ایکشن کامیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آج بروز منگل سے پریس کلب کوئیٹا کے سامنے تعدہ میں مرک بوکارتالی کیمپ لگایا جائے گا جب تک ہمارے مطالبے، ہمارا مطالبہ کانٹریک ملازمین اور پروجیک ملازمین کو ریگولر نہیں کیا جاتا، ہمارا بوکارتال جاری رہے گا جو ان کے ہم لوگوں کا صوبائی کابینے میں منظوری ہو چکا ہے اور اس کے لئے صرف ایک کمیٹی کا تشکیل تھا جو چار پانچ چیزیں دیکھنے تھے اس نے اور اس کے بعد ہمیں ریگولر کے آڈر دینے تھے جس میں بیروکریسی ٹال مٹول سے وہ بانے کر رہی ہے اور ٹال مٹول کا وہ کر رہی ہے تو اس کے خلاف ہم لوگوں نے بوک اڈتال تعدہ میں بوک اڈتال رکھا ہے جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم لوگوں کے یہ جائز مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے آپ سے پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی آئی ہے؟ آپ کے پاس مذاکراتی سسلاح چلا یا نہیں ہوتا؟ نی ہم لوگوں کا مختلف آدوار میں یہ پروٹسٹ چل رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے تالہ بندی کیا تھا اس میں 18 دن ہم لوگوں کا تالہ بندی جاری رہا ہے اس میں بھی ہم لوگوں کے پاس حکومت کے طرف سے کوئی مذاکراتی ٹیم نہیں آئی ہے نہ اس کے طرف سے کوئی فیشرفت ہوا ہے ایک کمیٹی کا بھی میٹنگ ہوا ہوئے اس کا بھی نتیجہ سپر ہے اس میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے کہ اس کا اگر نتیجہ نکلتا ہے پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ ہوا ہے سات سو باترم لازمین ہے کنٹریکٹ پروجیکٹ کے ایک طرح رمضان ہے دوسری طرح بوکارتال تو کچھ اسلامی اقدار کے بھی انشاءال رکھنا پڑتا ہے روزہ داروں کو آپ کس طرح اس میں بوکارتال کی پڑتا ہے نام بھی بالکل آم لوگوں کے لسٹ میں ہیں نام بھی آپ کو لسٹ پروائیڈ کر دیں گے اس میں تھوڑا سمیں ساتھی کی اجازت سے وضعات کرتا چلوں کہ ہمارا یہ پروٹسٹ پچھلے دس سالوں سے جیسے ساتھی نے سوال کیا اور اس کے لیے ہمارے پاس بائیس بندے اس وقت بوکارتالی کیب میں بیٹھیں گے جہاں تک بات رہی رمضان المبارک کی رمضان المبارک میں ظاہرین پچھلے دس سالوں سے مسلسل رو رہے ہیں اور اسلامی اقدار اور اخلاع کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بیروکریسی کی پر نے حساس نہیں کیا ہے کہ ہم پندرہ آزار پیاب پرمند کے حساب سے سات سو باتر ملازمین جو ہے وہ گزارہ کر رہے ہیں لہذا ہم اس وقت اگر یہ تیعہ کر چکے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہے تو اس لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے کسی بھی طور کسی بھی حوالے سے جہاں تک جانا پڑے انشاءاللہ ایکشن کمیٹیز پر ار اقدام کرے گی اس میں نام اگر مناسوب سنجے ساتھی میں لے لوں لسک لے 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 نہیں وہ نام لسک دے دیں گے سب باو ساپلازمی مدد عددار ہے یا ہم ملازمی بیٹیں گے عددار بھی ہے ملازمین سب ہے بلکل کل ملاکہ مطلب بائیس ملازم ہے اس میں یہ ہے کہ عددار بھی ہے اور ملازم بھی ہے دونوں ہیں دونوں اس کے ہے ملازمی بھی ہے